سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے خلاف درخواستوں پر سمات کچھ دیر بعد چیف جوہسس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ سمات براہ راست نشر ہوگی عدالت حکم پر وفاقی حکومت نے فل کورٹ کے پانچ سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے نگران وزیراعظم کی زیر صدارت قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سیول اور اسکری کے عادت شرکت کرے گی ملک میں حالیہ دہشتگردی کی دہر کے محرکات کا جائزہ لیا جائے گا حساس اداروں کے جانب سے قومی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا افرادی قوت ہمارا سرمایہ ہے ہنر کی فراہمی کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر کام کیا جائے ہنرمن افراد کے برنمل کروزگار مواقع بڑھانے سے متعلق اقدامات اٹھائے جائیں پنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے موجودہ مراکس کو فاعل کیا جائے نگران وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیضتوں کی توصیر مستونک اور ہنگو میں دہشتگردی کے شدید الفاظ میں مضمت نگران وزیراعظم کی حالیہ دہشتگردی کے واقعات اور امن و امان کی صورتحال پر بیفنگ ملک سے دہشتگردی کی لانت کا خاتمہ کریں گے آنوال الحق کاکر کی گپتگو امریکہ کی پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی مضمت پاکستانی عوام بڑے پیمانے پر دہشتگرد حملوں کا نشانہ بنی امریکہ دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہے جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا گو ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ میٹھیو ملر کی پریس بریفنگ 21 اکتوبر کو عوام پاکستان کی ترقی امید کا استقبال کریں گے نواز شریف بہادری جرت اور ترقی کا نام ہے انہوں نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا نواز شریف نے عوام کے خاطر قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی 2018 سے 2022 کے دوران پاکستان ترقی کے عمل میں دہائیاں پیچھے چلا گیا اتحاد امن اور ترقی قومی ایجنڈا ہے جس پر نواز شریف کے قیادت میں عمل درامت کریں گے لوٹ شیڈنگ کے طرح معاشی بدحالی بھی ختم کریں گے شہباز شریف کا نون لیگ کے سابق ارکانی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے جلاس سے خطاب نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جوائزہ لیا گیا کوئی لیڈر کہتا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کوئی حلقہ بندیوں کا کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے موسم تھنڈا ہے کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے عوام ایسے لیڈرز کو پہشانے بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر سیاسی حریفوں پر کڑی تنقید پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو اور آج ہو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیار ہے ہلکہ بندیاں ہو گئیں اب انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے آج عوام کو روٹی کپڑا مکان کی سخت ضرورت ہے کرپشن برداشت نہیں کروں گا کرپشن سے عوام کا نقصان ہوتا ہے بلاول بھٹو کی بلدیاتی نمائندوں کو ہدایت 18 اکتوبر کو سانہے کارساس پر ملک بھر میں زلائی صدہ تک پاور شو کرنے کا اعلان چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہو ماضی میں بھی دسمبر اور جنوری میں الیکشن ہو چکے انتخابات کو ملتوی کرنے سے بے یقینی اور مزید شکوک پیدا ہوں گے نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں پزو رحمان اور شاہد خاکان عباسی کی انتخابات سے متعلق اپنی رائے ہے 2017 کے فیضاباد دھڑنا معاہدے میں ڈیفٹرینر جنرل ریٹائر فیض امید کے اسرار پر شامل ہوئے میں اور اس وقت وزیر آزم شاہد خاکان عباسی معاہدے پر دستخط کے حق میں نہیں تھے ایسا نقبال کی گفتگون